پاکستان میں فلپائن کے سفیر ڈینیل ریموس نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کو باہمی تجارت بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے چاہیے کیونکہ موجودہ حجم اچھے تعلقات اور پوٹینشل کی اکاسی نہیں کرتا انہوں نے ان خیالات کا اظہار لاہور چیمبر میں منقضہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا لاہور چیمبر کے صدر میاں تارک مصبا اور نائب صدر تاہر منظور چودری نے بھی اس موقع پر خطاب کیا جبکہ ایگزیکٹیو کمیٹی اراکین بھی اس موقع پر موجود تھے سفیر نے کہا کہ فلپائن اور پاکستان آئل، فارماسیوٹیکل، فروٹس، چاول، ادویات، آلات جراہی، تعمیراتی سامان اور دیگر بہت سے سیکٹرز میں باہمی تامن کو فروغ دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ تعمیراتی منصوبوں کی وجہ سے فلپائن میں تعمیراتی سامان کی بہت مانگ ہے لاہور چیمبر کے صدر میاں تارک مصبا نے کہا کہ تجارتی اور معاشی تعلقات مزید مستحقم ہونے سے دونوں ممالے دوسرے کے مزید قریب آئیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی برامداد اور درامداد کے حوالے سے فلپائن چونتیسویں اور پچاسویں نمبر پر ہے لاہور چیمبر کے نائب صدر تاہر منظور چودری نے کہا کہ گزشتہ تین سال سے پاکستان کی فلپائن کو برامداد ایک سو پندرہ سے ایک سو چالیس ملین ڈالر جبکہ درامداد پینسٹھ ملین ڈالر کے لگ بگ ہیں انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تجارت میں مزید اضافے کے لیے غیر معمولی اقدامات اٹھانا ہوں گے